حضرات اسلام علیکم میں پیپلز پارٹی شکاگو کے ساتھ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ ہر سال کی طرح اس موقع پر مجھے اپنے خیالات اظہار کرنے کا موقع دیا میں اپنی تقریر ان اشار سے شروع کرتی ہوں شہیدوں کے لہو کی روشنی بولے چلے آؤ ہمارا دل ہماری زندگی بولے چلے آؤ شہادت در شہادت کا سلہ آزاد ملت ہے شہیدانے وطن کو یاد کرنے کی ضرورت ہے پکارے سر فروشی سر کشی بولے چلو آگے شہیدوں کے لہو کی روشنی بولے چلو آگے خاتینوں حضرات سوشل اور پولٹیکل سائنس کی ایک سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں نے محترمہ بینظیر بھٹو کی عملی سیاسی زندگی کو سٹیڈی کیا ہے اور اپزر بھی کیا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ محترمہ بینظیر بھٹو میری آئیڈیل خاتین میں سے ایک ہے نیڈر تعلیمی یافتہ لوگوں سے محبت کرنے والی بہترین اسٹیٹمنٹ اور بےمثال لیڈر خودر حقیقت اپنے نام کی عملی تصویر تھی ہاورڈ اور آکسورڈ کی عالی تعلیمی یافتہ آکسورڈ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ یونین کی پہلی صدر خاتون بینظیر بھٹو بینظیر بھٹو نے جس طرح اپنے والد قائد عوام زلفقار علی بھٹو اور دونوں بھائیوں کی شہادت کے بعد آمریت کا مقابلہ کیا اس کی مثال ملنا مشکل ہے بلکہ ناممکن نہیں ممکن ہے انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت حمد اور ملکی بہتری کو سامنے رکھ کر کی اور اپنے جد و جہد کے نتیجے میں وہ دو دفعہ پاکستان کی وزیر آزم منتخب ہوئے بلکہ دنیا کی پہلی مسلم خاتون وزیر آزم ہونے کا احضار بھی پایا جمہوریت کے دشمن اور آمریت کے پرستار مہدرمہ کی پاکستان اور عوام سے محبت عوام کی بی بی سے محبت کو بٹاش نہ کر سکے اور اپنی اندرونی اور بہرونی سازیشیوں نے جمہورت کی اس شمعے کو گل کر دیا لیکن یہ شمع بجی نہیں آج بھی روشن ہے جبھی تو جیالوں کا نعرہ ہے کل بھی بی بی زندہ کھی اور آج بھی بی بی زندہ ہے نعرہ بھٹو یہ بھٹو کیونکہ شہید کبھی مرا نہیں کرتے اور شہید جمہوریت بے نظیر بھٹو اپنے نظریات جد و جہد اور صلاحیتوں کے حوالے سے ہمیشہ زندہ رہے گی پاکستان سے میرا رشتہ انسانیت مذہب اور محبت کا ہے اس لیے پاکستان کے حوالے سے میرا دل بھی ہر پاکستانی کی طرح دھڑکتا ہے دو ہزار پاکستان کے زلزلے کے وقت اس رشتے کے تحت میں پاکستان پہنچیں اور متاثران سے اظہاری یک جہدی کیا پاکستان میں پچھلے چودہ برسوں سے ہونے والی مذہبی دہشتگردی یقیناً ہر انسان کے لیے فکر اور پریشانی کا باز ہے لیکن سولہ دسمبر کو شیطانی صفر ویشی درندو ٹالیبان کا پیشاور میں کیا جانے والا شرناک حملہ اور پھول جیسے معصوم بچوں کی شہادت ایسا علمناک واقعہ ہے کہ اس کے لیے انتہائی مزمت یا انتہائی دکھ کے الفاظ بہت چھوٹے ہیں میں ایک کمیونٹی ورکر اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہونے کے ساتھ ایک ماں بھی ہوں اور اولاد سے جدائی کے دکھ کو اچھی طرح سمجھتی ہوں ذرا سوچئے ان ماں پر کیا گزری ہوگی جن کے جگر کے ٹکڑے ان سے بچھڑ گئے ہیں ان ماں کو کیا تسلی دیں یہی کہ تمہارے بچے شہادت کے ردبے پر فائز ہو کر تمہارے یہ جنت کا بندو بس کر گئے ہیں کیا یہ تسلی ان کے غم میں کمی کر سکے گی شاید کبھی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنا کرم فرمائے اور عالمین کے لئے رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان معصوم شہادیوں کے تو فیل اس دنیا خصوصا پاکستان کو عمر اور آدشی عطا فرمائے آمین